موسیقی نظر اکنام اسلام علیکم ہماری خاص پیشکش راہی نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے میں ہوتہر سعید آپ کا میسوان آپ کے ساتھ اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہماری خوشبختی ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب ہم ان کا پرتباہ خیر مقدم کرتے ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں تشفہ آبری کے لیے ان کا شکریہ بھی عدا کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے وہ نکالا کرتے ہیں ناظرین راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع قدرتی آفات کے سباب اور علاج یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اس پر مولانا صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہم دنیا کے الگ الگ حصوں میں دیکھ رہے ہیں قدرتی آفات حشر ورپا کر دیتی ہیں کہیں سیلاب کی شدت ہے کہیں زلزلہ ہے کہیں آندھی توفان ہے کہیں بارش کا طویل سلسلہ ہے کہیں الگ الگ قسم کی جو ہیں وہ پریشانیوں سے دو چار ہم ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے مویشیوں کی جانیں چلی جاتی ہیں بہت سارے انسانوں کی جانوں کا بھی ہمیں خسارت چھیلنا پڑتا ہے اور ساتھی ساتھ بہت سارے جو ہمارے جو روپے پیسے کی چیزیں ہیں ہماری پراپرٹی ہے اس کو بھی ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو کیا اس کے اسباب ہیں کیا اس کے علاج ہیں مولانا صاحب سے اس پر ہی رہنمائی حاصل کریں گے مولانا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی حال ہی میں بارش اور آندھی اور توفان نے کہا لمبا سے صلاح ہمارے ملک میں چلا علاق علاق ریاستوں میں اس کا یہ قہر ہم نے دیکھا کہ برپا کیا اس نے اور اس میں بہت ساری اموات ہوئی ہیں نقصان ہوا ہے مویشیوں کا نقصان ہوا ہے تو قدرتی آفات کے اسباب کیا ہیں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین ام آباد محترم حضرات سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جو آفتیں آ رہی ہیں آندھیاں آ رہی ہیں ایک آدمی آندھی سہر دھول سے بچنے کے لیے پیڑ کے سائے میں آکے کھڑا ہوا اس کی غوٹ میں وہ پیڑ اسی کو پر گر گیا اور وہ ختم ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں خواب خواب بے وجہ نہیں ہیں دنیا میں کوئی پتہ بھی گر رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے کوئی کام بھی بے وجہ نہیں ہوتا بے شک بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقولوں میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا کہ پروردگار ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ تُو بندوں سے راضی ہے اور یہ کیسے پتہ چلے تو کہ تُو ناراض ہے تو اس میں جو بہت ساری چیزیں بتائی گئیں اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ جب میں آندھیاں بھیجتا ہوں اور بارشیں وقت پہ نہیں کرتا زلزلے آتے ہیں بیماریاں آفتیں آتی ہیں اس سے تم سمجھو کہ میں ناراض ہوں میں شک یہ علامتیں ہیں یہ علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی اور حدیث شریف میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے یعنی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ جب میں تم سے خوش ہوتا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں کہ رات کو جب تم سو جاتے ہو تمہیں بارشیں برساتا ہوں تو زمین کو جو پانی دینا ہے وہاں بھیج دیتا ہوں اور صبح جو تم اٹھتے ہو اس وقت میں بارش بند کر دیتا ہوں تاکہ تم اپنے کاموں میں آرام سے لگ سکو اور سارے کام تسلی سے کرو موسم خوشگوار بن گیا بارشوں نے پانی زمین کو دیا اور زمین نے پی کے اپنے اندر محفوظ کر لیا یہ ساری کیزیں ہوتی ہیں بارشیں وقت پر ہوتی ہیں پیداوار صحیح ہوتی ہے آنزیاں نہیں ٹلتی ہیں یہ ساری کیزیں اس بات کے علامت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے ہم ہر چیز کو اس کے سبب ڈھونڈنے کے اگر کوشش کر لیں تو سبب آس پاس ہی ہوتا ہے ہاں بلکل آس پاس ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زکاة نہیں دی جاتی جب سود کا لہم دین عام ہو جاتا ہے جب زنا عام ہو جاتا ہے تو اس وقت آفتے آتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا ہے حدیث کی کتابوں کو آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو ایک ایک گناہ کے نتیجے کے طور پر بتایا کہ جب یہ ہوتا ہے تو یہ آفت آتی ہے جب یہ گناہ ہوتا ہے تو یہ آفت آتی ہے جب زکاة روک لی جاتی ہے تو پیداوار میں کمی آجا ہے زنا عام ہے لوٹ عام ہے بے ایمانی عام ہے حقوق العباد کی پامالی ہو رہی ہے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے مولانا صاحب وہاں وہاں جو ہے وہ پامالی ہو رہی ہے جو تعلیمات اسلام کی ہیں اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں میں ایک بات یہ کہتا ہوں جس چینل پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف مسلمانوں کو مخاطب کر کے نہیں ہو رہا ہے پوری انسانیت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں بے شک بے شک ہر مذہب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب ہم انسانوں کا دل رکھاتے ہیں کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں ناجائز پیسہ کسی سے حصول کرتے ہیں اس میں ہم فلا نہیں پاسکتے اس میں نقصان ہی نقصان ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے ہمیں جتنی بھی آفتیں آ رہی ہیں سب کو دور کرنے کے لیے یعنی بارش اگر نہیں ہو رہی تو بارش کو تدبیر نہ کریں مولانا جلال الدین رومی نے ایک بات کہی ہے پانی تلاش نہ کرو پیاس پیدا کرو پیاس ہوگی تو قدرت والا جو ہے پانی اپنے آپ دے دے گا ہم اگر حق و انصاف کو دنیا میں زندہ کر دیں گے زیادتی نہیں ہوگی زنہ نہیں ہوگا زنہ عام ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیماریاں آئیں گی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ تم نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا تمہارے باپ دادوں نے نام سنا ہوگا دیکھیں وہ دور ہے مرانا صاحب دیکھیں کہ زنہ عام ہے اور آج تو یہ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح کی آفات کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انہی کا نتیجہ ہے بلکل اس کی وجہ سے ہے یہ اس کے صدھار جو ہے اس میں نہیں ہوگا کہ ہم قانون سخت بنا دیا قانون سخت بنا دیا اس کو لاغو کیا نہیں رہتا اپنی اصلاح بھی لازم ہے اپنی اصلاح لازم ہے اپنے معاشرے کو صدھارنا ضروری ہے ساری چیزیں قانون سنی ہوتی ہیں سماج کو ٹھیک کرنے کی تدبیریں کی جائیں پانی میں عبار آیا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے نیچے آگ لگی ہوئی ہے جی 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 اس آگ کو کم کر دی جو بلہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا بلکل صحیح فرمائے گندی فورس فلمیں ہر بر دکھائی جا رہی ہیں ناج گانے ہر بر دکھائی جا رہے ہیں جذبات اُبھر رہے ہیں ان جذبات کو تحسین کا سوان اُس آجمی کے پاس نہیں ہے اس کے لیے جہاں ملتا ہے بلکل ناجائز جائز دونوں طریقے اپنا لیتا ہے اور ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے اور ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے چار لوگ کرتے ہیں برائی اور سب اس کو بھگتتے ہیں قدرتی آفات کا یہی طریقہ ہے کہ اگر چار لوگوں کی برائی ہے اس کا نتیجہ سب بھگت رہے ہیں اب دیکھیں کہ کل بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور آئے دن یہ زلزلے محسوس کیے جا رہے ہیں سیلاب کو آپ دیکھیں کہ وقت بے وقت جو ہے سیلاب تمام تر نقصانات کرتا ہے ہم دیکھیں کہ سنامی ہے سنامی وقت بے وقت آ رہی ہے تو یہ جو چیزوں کی انٹینسٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کے شدت بڑھ گئی ہے مالان صاحب اور اس کے نقصانات بڑھ گئے ہیں ایک علاقے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خشک سالی ہے لوگوں کو پینے کا پانی ہے اور دوسری جگہ پانی ہی پانی ہے سیلاب ہیں اس سے زندگی تباہ ہے اس کا مطلبی کہ قدرت کے خزانوں میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن تقسیم جو اس نے ہٹا دی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس نے تقسیم کا توازن خراب کر دیا تو کیا اپنا محاسبہ کرنے کا صحیح وقت ہے بلکل اپنا محاسبہ ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے ہم سے کیا خلطیاں ہو رہی ہیں ہم اپنے سماج کو کس طرف لے جانے کی ضرورت ہے کیا گندگیاں ہم نے پھیلا رکھی ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے جب ہم شڑک پر اور دائیں بائیں کوڑا پھیک دیتے ہیں گندگی پھیلتی ہے اس سے جو پولوشن پیدا ہوتا ہے اس سے جو کیڑے مکڑے پیدا ہوتے ہیں مچھر پیدا ہوتے ہیں اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں یہ جسمانی بیماریاں ہیں وہ روحانی اخلاقی بیماریاں صحیح بات ہے دیکھیں سماجی طور پر ہم بات کریں تو آج ہم پیڑ کٹ رہے ہیں آج مشینیں اتنی زیادہ آ کے بڑھ گئی ہیں ایسی لگا رہے ہیں ایش اور اشرت کے تمام سامان ہم نے پیدا کر لی ہیں اس سے کہیں نہ کہیں جو موسم کا توازن ہے جو محولیات ہے وہ درم برم ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ پیڑ کٹ گئے ہیں ہم اس میں محولیات تک محدود نہیں رہتے ہیں حوص میں چلے جاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ زمین کا موسم کا توازن درختوں کا توازن درخت کہاں کتنے ہونے چاہیے وہ اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے کتنی چیز خود خود کے پہاڑوں کے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں منتقل کر دیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَجْعَلْنَا الْجِبَالَ اَوْتَادَ پہاڑوں کو ہم نے زمین کے لیے میخ بنایا ہے جس طرح سے بڑے فرش کے اوپر تیز ہوا میں ہم پتھت رکھ دیتے ہیں اڑنے سے بچانے کے لیے اس طرح اللہ تعالی حرماتا ہے کہ زمین کو ہم نے اس طرح سے ان کے اوپر پہاڑ رکھ دی ہیں کہ وہ ہلے نہیں اللہ نے تو توازن قائم کرنے کی مکمل کوشش کی اور یہ توازن کا نتیجہ ہے کہ زندگی آج زمین پر ہے لیکن ایک انسان کی حیث سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس توازن کو بگاڑنے میں کوئی قصر چھوڑی نہیں ہے مولانا صاحب کسی بھی انداز میں نہیں چھوڑی ہے چاہے آپ دنیاوی طور پر بات کریں چاہے اسلامی تعلیمات کی بات کریں اسلامی تعلیمات میں صاف طور پر ہے کہ سود کا لین دن بند کرو نشہ مت کرو زنا سے توبہ کرو یہ تمام تر چیزیں دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل عام ہے کوئی برائی ہی نہیں سمجھتے ہیں کوئی برائی نہیں ہے بے تکلف آدمی ایک دوسرے کو خاطر توازوں میں جو ہے وہ سراب پیش کرتا ہے نشہ کی چیزیں پیش کرتا ہے اور گندی حرکتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پیش کی جاتی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سماج میں گندگی بڑھی ہے تو اس کی وجہ سے جو تواہی وربادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی چاہیے وہ آ رہی ہے اور ایک بات میں جو بھی بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم جب نمازیں اور عبادتیں وغیرہ کر رہے ہوں گے اس کے بعد بھی آفتیں آ سکتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ادا کا سورہ الخبس پھر بھی تم تواہی آ سکتے ہو جبکہ بلائی زیادہ بڑھ جائیں اگر نیکییں بھی کر رہے ہو تم لیکن لوگوں کو منع نہیں کر رہے ہو دوسروں کو روک نہیں رہے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب تم گناہ کرو ایک لوگ کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور تم لوگ انہیں روک نہیں رہے ہو کی کوشش کر رہے ہو تو تم اپنے ذمہ داری پوری کر رہے ہو ورنہ نتیہ یہ ہوگا کہ نیک اور بس سب کی اوپر آفتیں آئیں گے یعنی روکنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اخلاقی طور پر اس پر روکنے کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اسلام نے تو تمام اصول ہمارے لئے طے کرتی ہیں تمام تعلیمات اس تعلق سے ہمیں ملتی ہیں تمام ہدایات ہم دیکھتے ہیں لیکن عمل کرنے سے کہیں نہ کہیں گریز کر جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں لا پرواہی ہم برت دیتے ہیں اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس تعلق سے کیا ہدایات ہیں اس پر بھی آپ کا بیان چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی جو برائیاں ہو رہی ہیں ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں ایک بات دوسری یہ کہ ہم جو کہیں برائی ہوتے پر دیکھ رہے ہیں اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے حضرت دعوت اور دوسرے انبیاء اکرام کی زبانی جو لانت کی گئی لوگوں پر وہ اس لئے کی گئی کہ وہ گناہوں سے اگر بچ بھی رہے تھے تو جو ان کے سامنے گناہ ہو رہا تھا اس کو وہ روکتے نہیں تھے شرابے پی جا رہی ہیں وہ روک سکتے ہیں نہیں روک رہے ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کوشش کامیاب ہو نہ ہو ایک الگ معاملہ بے شک لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جب کہیں برائی ہو رہی ہے اسے روکنے کی کوشش کرتے رہیں اگر ہم روکنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ چیز ہماری طرف نہیں آئے گی اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دی تو وہ اس غلطی سے باز آ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو آفتیں ہمارے اوپر آنے والی ہیں وہ ٹل جائیں گی یعنی پہلے تو اپنی اصلاح ضروری ہے اپنے آپ کو ہم صحیح کریں اپنی اصلاح کریں اور اس کے بعد اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو زور سے روکنے کی کوشش کریں زبان سے زبان سے روکیں اور وہ جو ایک بات کہی آتی ہے دل میں برا سمجھو یہ بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے لیکن سب سے کمزور بات ہے وہ اسی لئے حضور فرماتے ہیں وضالک آزاف الیمان ضعیف الیمان نہیں کہا یہ کمزور نہیں سب سے کمزور بات ہے کہ آدمی صرف دل میں برا سمجھ کے بیٹھ جائے لوگوں کو سمجھائے نہیں بتائے نہیں اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک نہیں نہیں ہمارے ہوتے ہوئے یہ چیز نہیں تلیئے ہیں جھگڑا کرے کچھ بھی کرے اس چیز کو گندی آنکہ بری چیز ہے اس کو روکنا ہے ہمیں ہمارے ہی یہ چیز نہیں آئے گی ایک آدمی جو ہے ہمارے پاک ماحول کے اندر شراب لے کے آ جائے گی براہی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ چیز نہیں آئے گی گویا زور سے روکنے کی کوشش کریں زبان سے روکنے کی کوشش کریں دل سے تو برا اور زبان سے روکنے میں قلم سے روکنا اور میڈیا کے طریقوں سے روکنا اس طریقے سے تدبیریں بنا کر اس کی براہیاں پھیلانا اس کا برا ہونا واضح کرنا یہ ساری کیزوں سے مشاہد ہے اس کے لیے دین کا ہونا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں کہ کتنے گھروں میں دین قائم ہے کتنے گھروں میں ہم اپنی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جو حکامات ہمیں بتائے گئے ہیں ان پر کتنا چل رہے ہیں جو چل بھی رہا ہے وہ اتنی بات کو دین سمجھتا ہے کہ پانچ بات اس نے نماز پڑھ لی بہت دین ہو گیا وہ گناہوں سے کتنا بچ رہا ہے حلال حرام کا خیال کتنا رکھتا ہے اس کے آمدنی میں پاک نہ پاک کتنا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں کہاں تک احتیاط کرتا ہے کس ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے کہیں گندگی ہوتی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یہ سب دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا ہے صحیح فرما رہے ہیں گویا اللہ کو ہم نے صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ لی اور ہو گیا بس اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں ہیں جو حقوق ہیں جو فرائض خاص طور پر ہم یہاں پر ذکر کریں گے جو ہمارے فرض ہیں ان کو ہم آدھا نہیں کر پاتے ہیں زکاة نہیں دی جا رہی ہے سود سے پرہید نہیں ہے لوگوں کو مال دبا رہے ہیں کوئی غم نہیں ہے نماز پانچ وقت کی پڑھ رہے ہیں زمین موقع لگا تو ہم نے دبا لی نماز پانچ وقت کی پڑھ رہے ہیں کوئی کمزور آدمی ہے اس کو چھین لیا کچھ بھی اس سے اس کی بات نہیں سنی اس کا دل دکھا دیا اس کو گالی دیتی کتنے لوگ ہیں مواب کا دل دکھاتے ہیں اور روزی دھونتے پھر رہے ہیں دنیا بھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی اپنے ماں کی باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے لئے خدا پاک دنیا ہی میں اس کی روزی کھول دیتا ہے ہم روزی دھوننے کے لئے باہر ملکوں میں جا رہے ہیں روزی کی کیابی ماں کی غدبوں میں پڑی ہوئی اس کو چھوڑ رہتا ہے اس کو نظر انداز کر رکھا ہے بلکہ یوں کہا جائے والدین کی ناراضگی ہم مول لیتے ہیں معاشرے میں تمام برائیاں ہم پیدا کر رہے ہیں لوٹ مار عام ہے آج کل کا ہم دیکھ رہے ہیں مساجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور باہر آ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ مانگ رہا ہے اور ہم راستے میں کھڑیں تو راستے سے ہٹنے کی زہمت تک ہمیں گوارہ نہیں ہے ہٹنے کو تھیجا رہی ہیں اپنے دروازے کے سامنے آدھی سڑک ادھر سے روک لی ہے آدھی ادھر سے روک لی ہے اب آنے جانے کا راستہ رکا ہوا ہے یہ اس کو دین کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے لوگ یہ کہہ کے چھوڑ جاتے ہیں یہ تو دنیا میں عام بات ہے یہ تو سب کر رہے ہیں اور بھی سب کرنے سے گناہ ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان تمام باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے دل دکھتا ہے لوگوں کے تکلیف پہنچتی ہے جو راستہ چلنے کے لیے بنایا گیا ہے اس راستے پہ ہم نے قبضہ کر رکھا ہے قومی چیز کو اور ملکی چیز کو ہم نے شخصی ملکیت بنا رکھا ہے بلکل صحیح یہ ساری چیزیں اسباب ہیں اور جو ہمارے اوپر آفت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہو اللہ کو احسان کرتے ہو جا مات پڑھتے ہو تو اپنا فریضہ پورا کرتے ہو باقی چیزوں میں کہاں کہاں بھی احتیاطی ہو رہی ہے اگر ہم ایک وقت میں کاغذ لے کر لسٹ بنائیں اور دیانتداری سے لسٹ بنائے تو پتہ جلے گا کہ فلاں آدمی کا تو قرضہ ہم نے لیا تھا اس سے وہ نہیں دیا بات پرانی ہو گئی دس سال پرانی ہو گئی بات پرانی ہونے سے ختم نہیں ہو جاتی دب گئی ہے فراموٹ ہو گئی ہے وہ تقاضہ نہیں کر رہا ہے ہم بھی بھولے ہوئے ہیں لیکن جو جس کا ہے وہ اس کا واقعی واجب ہے دینا پڑے گا یہاں نہیں دیں گے تو وہاں دینا پڑے گا اس لئے اگر ہم لسٹ بنائیں گے تو سیکڑوں چیزیں مل جائیں گی کہ یہ بات ہم نے غلط کر رکھی ہے ماں کا دل لکھا رکھا ہے پڑوسی کی زمین دبا رکھی ہے اس سے ہم نے قرضہ لیا تھا وہ دیا نہیں ہے اس کو ہم نے گالی دیتی تھی اور وہ بیچارہ کمزور تھا وہ سن کے بیٹھ گیا لیکن بیٹھ جانے کا مطلب ماف کر دیا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ ساری چیزیں آفت ہیں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں آفت بنکہ پر ہمارے اوپر ٹوٹتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کی آہ عرش آزم کو ہلا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رائیوں سے اپنے آپ کو ہمیں روکنا ہے اللہ کے بتائے راستے پر ہمیں چلنا ہے اچھائی کے راستے پر چلنا ہے تب ہی ان قدرتی آفات کے قہر سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں مران صاحب دو کالر منتظر ہیں کافی دیر سے انوری صاحبہ ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے انوری صاحبہ فرمائیں آپ کا سوال کیا ہے والیکم السلام خیر والیکم السلام خیر مختم آپ کا اللہ ہے اللہ ہے جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے بہن اپنے آپ کو سمحا لیے کوئی میرے کو محبت نہیں پیار نہیں ایسے کر کسی بچے ہیں اس کے اوپر بھی محبت نہیں ہے جو فیملی کہے گا وہ ہی مارے گا اور پورا فیملی میرے سے اوپر منی کی بات نہیں نراج گی ایسی کوئی بھی میرے لیے برا کرے گا اس کے لیے وہ اچھاک رہے گا بہن آپ کے شوہر آپ کے لیے کیسے ہیں آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہیں کی نہیں ہیں یہ بتائیے اور حضرت بولہ تھا ایک بار کی وہ یا وجودوں پر وہ بھی پردے ہیں مگر کوئی منی فرق نہیں بہن آپ کی بات کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے اب اگلے کالر سے ہم بات کریں گے ہلو انجم صاحب خیر مختم ہلو ہلو جی خیر مختم آپ کا انجم صاحبہ علیکم والیکم السلام فرمائیے ہم میرا پہلا سوال ہے کہ انشورنس جو کرواتے ہیں تو کیا اس کے پیسے حلال ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال دوسرا سوال ہے کہ جو ابھی سرکاری سکیم مکلی ہے تین لاکھ روپے بینک پہ دارنے سے دس ہزار روپے ہر مہینہ مکلتا ہے اس کی تفصیل ایک برتبہ پھر بتا دیں سرکاری سکیم ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے تین لاکھ روپے بینک میں ڈال دیئے تو ہر مہینہ دس ہزار روپے ہم کو ملتا ہے وہ تین لاکھ روپے آپ کو ڈالنے ہیں کہ حکومت کو ڈالنے ہیں ہم کو آپ کو تین لاکھ ڈالنے ہیں تو دس ہزار روپے آپ کو مہانہ ملیں گے بہت شکریہ آپ کے دونوں سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں جواب کے لئے کچھ لمحوں کا انتظار ناثرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم جائیں گے لیکن اس سے پہلے اطلاع آپ تک پہنچا دینا چاہتے ہیں بہت اچھی خبر یہ ہے کہ ماہ مقدس قریب آ رہا ہے اور اس موقع پر راہ نجات کا وقت بڑھا دیا گیا ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے یعنی ساڑھے سات بجے سے لے کر نو بجے تک آپ راہ نجات دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں جد لوٹ کر کے آتے ہیں بریک کے بعد تمام ناثرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں راہ نجات میں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مولانا صاحب جو ہماری پہلی کالر تھیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں تیس برہ شادی کو گئے ہیں ابھی زندگی میں سکون نہیں ہے دیکھئے سکون کے لیے اپنے آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے اپنے خدمت کے جذبات کو بڑھائیے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنائیے دوسرے کو کیا چاہیے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اسے پھر پورا کرنے کی کوشش کیجئے ہم نے یا ودودو بتایا تھا آپ پڑھ رہی ہیں بہت اچھی بات ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ وقتاً فوقتاً نوازِ توبہ اور نوازِ حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اس وقت آپ رو رہی تھیں یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بے شک لیکن بندوں کے سامنے روکنے سے فائدہ نہیں ہوتا بندوں کے سامنے رونے کے بجائے جا نماز پر اللہ رب العالمین کے سامنے ایک آنسو جو ہم کہاتے ہیں ہزاروں آفتوں کو دھوک لے جاتا ہے بے شک بے شک انجم صاحبہ کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں انشورنس کے تعلق سے جانا چاہتی ہیں کہ وہ صحیح ہے دیکھئے اس میں جو پیسہ ملتا ہے آخر نہ وہ کاروبار ہے اور نہ ہم نے کہیں رکھوایا تھا جو پیسہ ہم نے در رکھوایا ہے جمع کر رہا ہے وہ تو ہمارا ہے باقی جو پیسہ ملے گا وہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے جو بینک میں آپ بتا رہی ہیں کچھ حقم جمع کرتے ہیں اس سے جو ملتا ہے وہ بھی بینک جو ہے سود ہی دیتا ہے سود کاروبار نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں کہ وہ کاروبار کرتا ہے اس سے پیسے دیتا ہے سود کی شریعت میں بینک کے قانون میں کاروبار کرنا ہی بالکل غلط ہے وہ کر ہی نہیں سکتا وہ کاروبار کرنے والوں کو قرض تو دیتا ہے اور ان سے سود لیتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ بینک جو ہمیں پیسے دے رہا ہے وہ ہمارے اس کا فائدہ ہے نفع ہے نفع نہیں سود ہے وہ بھی ناجائد ہے حرام ہے اور سود سے ہر حال میں بچنا چاہیے ہر حال میں بچنا ہے نہ دینا ہے نہ لینا ہے بینک سے پیسے کا تعلق جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس میں آپ رکھ سکتے ہیں ذرا محفوظ رہتا ہے لیکن وہاں سے جو پیسہ آپ کو ملتا ہے پائی پائی اس میں سے لے کر اور کسی غریب کو ضرورت مند کو دے دیجئے آپ اپنے استعمال میں ہرگز نہ لیجئے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے مران صاحب ایک قدرتی آفت کے تعلق سے ایک سوال رہ گیا ہے قدرتی آفت کوئی نازل ہو جاتی ہے وہ قہر آ جاتا ہے تو اس وقت کیا کچھ عبادات ہمیں کرنی چاہیے دیکھئے بہت ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں مثال کے طور پر جب آفتیں آتی ہیں آندھی توفان بہت زیادہ بارش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بارشیں ہوتی تھی تو حضور دعا کرتے تھے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علیل آقام والجبال اے اللہ ہمارے چاروں طرف برسے ہمارے اوپر نہ برسے یعنی آوازی کے اندر پانی برستا ہے تو اس سے پریشانی ہوتی ہے لیکن آس پاس جنگلوں میں پہاڑوں پر جو برستا ہے تو وہ پانی زمین محفوظ ہوتا ہے اور وہاں سے ہم بوقت ضرورت نکال لیتے ہیں تو یہ دعا کرنی چاہیے یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی تیز ہوایں چلتی تھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے تھے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے یہی میسیج ہے ہم سب کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے ہندو لوگ بھی جو نماز حاجت اور استسقہ وغیرہ نہیں جانتے ہم نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ گھڑے لے کر جنگل کی طرف جاتے تھیں اور اللہ کے لیے کچھ تعریف کے کلمات کہتی بھی جاتی تھی گو گویا اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتی تھی ہماری استسقہ کا طریقہ تھا مسلمانوں نے استسقہ کا طریقہ بھلا دیا اس لیے پریشانی ہیں پریشانی ہیں بہت شکریہ مانا صاحب آپ بڑھتے ہیں کالر کے طرف عزیشان فاطمہ صاحبہ اس وقت ہماری فول لائن پر ہیں خیر مقدم آپ کا عزیشان فاطمہ صاحبہ اسلام علیکم فرمائیے کیا جاننا چاہتی ہے میرے دو سوال ہیں اور دو خواب پہلا سوال ہے میرے ہاں ایک برسی ہے ریکھا وہ میری مدد کے لیے ہے گھر میں تو اس کے جاننے والی ہیں ان کو دورے پڑھتے ہیں کافی بچپن سے بڑی ہو گئی ہیں لیکن کافی دورے بڑھتے ہیں اور وہ بہت گزارش کرتی ہیں مثل بہت بار میں نے کوشش بھی کی فول لگانے کی لیے وہ بیٹھی ہوئی ہیں ابھی وہ جاتی ہیں کہ کچھ آپ بتا دیں ان کو ان کے لیے بلکل بہت اچھی بات ہے دوسرا سوال اور ایک کل کے موضوع پہ جو آپ نے بتایا تھا حالت ویضا کے بارے میں کہ اس میں مولانا صاحب نے ایک بار کوئی کتاب بھی بتائی تھی جس کتاب کا نام اگر وہ ریپیٹ کر دیں بہت پہلے انہوں نے کتاب بتائی تھی تو وہ کتاب کا نام اگر ریپیٹ کر دیں اور خواب کے سلسلے میں بھی کوئی کتاب بتائی تھی اس کا نام بھی بتا دیں تو میں نوٹ کر سکیں گے ابھی دوسرا سوال آپ تک پہنچ گیا ہے میرے خواب دو خواب وہ یہ ہے ایک آزیشان صاحبہ کل کا جس چیز کا انہوں نے حوالہ دیا وہی ہماری سمجھ میں نہیں ہے ہاں لیکن وہ جس چیز کا آپ حوالہ دینا چاہتی ہیں کل کے تعلق سے وہ بات واضح کر دیجئے ایک مرتبہ پھر دہرا دیجئے اپنا سوال عالم بیزہ کے بارے میں کوئی کتاب مولانا صاحب نے عالم برزخ کی بات کر رہی ہے عالم بہن وہ عالم بیزہ نہیں ہے عالم برزخ ہے عالم برزخ کے بارے میں کوئی کتاب بتائی تھی وہ شاہ رفیود دین صاحب محدیز دیرمی بڑے عالم گزرے ہیں حضرت شاوری اللہ صاحب کے بیٹے ہیں وہ انہوں نے علامات قیامت کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے وہ آپ بزار میں تلاش کریں گے تو مل جائے گی ایک عربی کتاب ہے اسرات السعہ نواب صدیق حسن خان ببالی کی وہ تو آپ اسے پڑھنے پائیں گی وہ عربی میں ہے لیکن یہ کتاب اردو میں ہے علامات قیامت یہ آپ تلاش کر لیجئے مل جائے گی زبین صاحبہ بھی ہماری فول لائن پر اس وقت بوجود ہیں انہوں کا سوال بھی شامل کرتے ہیں بتائیں کیا سوال ہے آپ کا زبین صاحبہ والیکم السلام مولانا صاحب کوئی میرا سلام والیکم السلام یہ سوال تھا ایک میرے بچے میرے بچے میری کفالت کرتے ہیں تو ان میں سے پیسے بچا کے میں جمع کر لیتی ہوں تو اس میں کیا مجھے ذکاة دینی ہوگی کفالت ہے اتنا مرسا بڑا اچھا سوال ہے جذبہ اچھا ہے بچوں کے پیسوں سے جس سے وہ سوال کفالت کرتے ہیں ان کو دے دیئے ہو ایک سوال اور ہے یہ اسلامی پروگرام اس پر اور زیادہ دکھایا جائے بہت شکریہ پاکستان میں آئے سکرٹیو پر دکھاتے ہیں اسلامی چینل شلتا ہے بہت شکریہ آپ کا مشورہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور ہم اس کو آگے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ اور رمضان میں خاص بات تو یہ ہے کہ رمضان میں ایک موقع بڑا اچھا ہے راہ نجات کا وقت اس میں اضافہ ہو رہا ہے آپ دیڑ گھنٹے اس پرگرام کو دیکھ سکتی ہیں تمام ناظرین اس پرگرام کو دیڑ گھنٹے دیکھ سکتے ہیں یعنی ساڑھے سات بجے سے لے کر نو بجے تک راہ نجات کا وقت بڑا دیا گیا اس کے علاوے تلابہ تک کلام پاک کے تعلق سے پرگرام ہیں کئی سارے دوسرے پرگرام ہیں مزید اضافہ کے لیے آپ کا مشورہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور اس کو آگے تک پہنچائیں گے اب اس سے پہلے کہ آپ ان کا دوسرے سوال کا رہنمائی فرمائیں ایک کولر اور ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں نسیم صاحبہ ہیں جی نسیم صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا کام تو کرتے ہیں لیکن یہ جیسے کم آمدانی ہے ان کی تم کو جگہ دے سکتے ہیں زکاة کے تعلق سے ہے بہت شکریہ ماہ صاحب یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہتے ہیں کم آمدانی ہے اس پہ کا زکاة کم آمدانی کا کم ایک ایسا لفظ ہے جس کو ایک کروڑ آمدانی ہے وہ دس لاکھ آمدانی والا اس سے کم ہے جس کو دس ہزار آمدانی ہے وہ لاکھ والے سے کم ہے تو کم اور زیادہ جو ہے یہاں مسئلہ نساب کا ہے مسئلہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آدمی اگر کفائی شعری سے چلائے اور اس کے اپنی آمدانی وہ اس کے لئے کافی ہو جائے تو اس کو زکاة کا پیسہ نہ دیجے زکاة کا پیسہ میں نہیں کہتا ہوں دے سکتے ہیں جس کی آمدانی اس کی ضرورت کے لئے کافی نہیں ہے باقی ضروری چیزیں جو ہیں وہ بھی نہیں پوری ہو رہی ہیں تو کمانے والے آدمی کو بھی تھوڑا بہت پیسہ زکاة کا دے سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اس کے آمدانی کم ہے یہ لفظ واضح نہیں ہے اس میں مغالطے کا اندیشہ ہے ایک آدمی ایک لاکھ روپے کماتا ہے لیکن جو عللے تعللے وہ کرنا چاہتا اس کے لئے وہ پیسہ کم ہے لہذا آپ زکاة کا پیسہ اسے دے دے تو غلط ہوگا غالباً ان کا سوال مانا صاحب یہ ہے کہ ان کی جو ہے آمدانی کم ہے یہ زکاة دینے کے مستحق ہیں یا نہیں اس زعبی سے بھی جس کو یہ دینا چاہتی ہیں اس کے بارے میں غالباً یہ پوچھ رہی ہیں کہ جس کی آمدانی کم ہے اس کو زکاة دے سکتے ہیں یعنی تو کم کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کمانے کی اور کفایت شاری کی پوری کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود اس کے آمدانی کافی نہیں ہے تو اس کو تھوڑے بہت رقم زکاة کی دے سکتے ہیں چلی بڑھتے ہیں ہاں کے سائرہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں اور اس کے بعد اختر صاحبہ سے ہم بات کریں گے بتائیں سائرہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ سائرہ صاحبہ میرے سوال یہ ہے کہ میں خواب کے طرح پر اتنی ہے کل میرے شوہر نے خواب دیکھا تھا کہ اس میں کلیجی لے کر آیا وہ ہمارا اتارہ کر رہا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ کلیج خواب کے اندر کے میں کہہ رہی ہوں کہ کلیجی سے بڑی آپ گوشت لیا گوشت کا اتارہ اور اچھا ہوتا ہے یہ کتابی کچھ نہیں ہے دوسرا یہ کہ آدمی نے خواب دیکھا کہنا میں نے مکہ مدینہ کی چدر اوڑا کی یہ مطلب اس پر فوٹو بننا ہے بہت بڑے گڑے تو میں کہہ رہی ہوں اللہ میں ناپاک ہوں میں نے یہ اوڑا کی اس کو پلٹ کے اوڑتی ملکل آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے بہت شکریہ دونوں خواب پہنچ گئے ہیں اختر صاحبہ آپ فرمائے اختر صاحبہ ہماری فون لائن پر جی جی فرمائیے اختر صاحبہ اپنے ٹی وی سیٹ کے آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے ہاں قرآن صریف پڑھتے ہیں پند وہ بغت سے مروم اوپر مروم اوپر قرآن صریف بغت سے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مد بغت رو ٹھیک ہے آپ کا سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے جب آپ کے لئے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا ناظرین ایک اور چھوٹا سا بریک لیں گے لیکن بریک سے پہلے ایک اطلاع ایک پرتبہ پھر آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ رمضان و مبارک کے مقدس مہینے میں آپ راہ نجات بڑے ہوئے وقت میں دیکھیں گے یعنی ساڑھے ساتھ بجے سے لے کر نو بجے تک آپ راہ نجات میں ہمارے ساتھ رہیں گے اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا بریک جند حاضر ہوتے ہیں آپ کہیں نہ جائیں لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات مریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھرتے دل سے خیر مقدم راہ نجات میں اور راہ نجات میں اب باتچیت کا سلسلہ ہم اپنے کل کے سوال کے ساتھ کرتے ہیں کل ایک دو سوال ہمارے پاس باقی تھے اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اپنے اگلی شمارے میں ان کے جواب مولانا صاحب سے اُرپر رہنمائی حاصل کریں گے ممتاز صاحبہ کا مرصب خواب ہمارے پاس ہے کل انہوں نے پوچھا تھا اور وقت کی کمی کی باعث ان کا جواب نہیں پہنچا مدینہ کا سفر انہوں نے دیکھا ہے اور اس سفر کے دوران بزرگ ان کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھتے ہیں یا پھر اس طرح کی بات صورتحال ہے دیکھئے مذہب نبرہ میں محجید نبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر کے آس پاس کسی بزرگ نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یہ کوئی بھی بزرگ ہوں بہت بڑی سعادت ہے خوشبختی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس کو مبارک فرمائے اور اس کے لئے آپ کی جمعہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے آپ ہمیشہ ضرور شیف پڑھتے رہا کریں اور کل کا ہی ایک سوال میرے پاس مبین صاحب آقا ہے مکان بنانے میں دشواری ہے آسانیاں پیدا ہوں اس کے لئے کچھ رہنمائی دیکھیں آسانیوں کے لئے اچھا یہ ہے کہ مختلف قسم کی دشواریاں ہو سکتی ہیں ہم یہ کیوں پوچھیں کیسی دشواری ہے بالی ہے یا قانونی ہے یا پروس کی پریشانی ہے جو بھی کچھ ہے اللہم لا سہلا اللہ ما جعلتہو سہلا یہ پڑھا کیجئے یا قاضی الحاجات صبح فضری کی نماز کے بعد پڑھ لیا کیجئے ایک سو ایک مرتبہ اور کبھی کبھی نماز حاجت پڑھ کر ریکھا یعنی ان کی بچی جو ان کی مددگار ہے ان کی کوئی عزیزہ ہیں وہ کہتے ہیں ان کو دورے پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے کوئی رہنمائی انہوں نے چاہیے ہے دیکھئے ایک تو وہ ان کے ماں اگر زندہ ہیں تو اپنی ماں سے کہیں کہ وہ ان کے لئے دعا کریں سب سے بڑھ کر بات ہوئی ہے جو مریضہ ہے وہ اپنی ماں سے کہیں کہ امی میرے لئے دعا کیجئے میری پریشانی دور ہو جائے وہ بار بار دعا کریں ان کے لئے اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ کچھ صدقہ کریں یعنی غریب میں کچھ پیسہ آپ نے جیتنا کچھ بھی ان کے پاس گنجائش ہے وہ اپنی گنجائش کے حساب سے زیادہ سے زیادہ کسی غریب بہت پریشان آدمی کی چپٹاب مدد کریں امید ہے کہ دو کام انہوں نے کر لیے لگن سے تو ان کے پریشانی دور ہو جائے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے ہم بھی یہاں سے دعا کرتے ہیں عالم برزخ کے تعلق سے معلومات انہوں نے حاصل کرنی چاہیے اور ساتھ میں کتاب کا تو آپ نے ذکر کر دیا ہے عالم برزخ کے بارے میں مختصر سامانا صاحب بتا دیں عالم برزخ جو ہے وہ عالم ہے جو ہمارے آنکھ مند ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور وہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ إِلَىٰ يَوْمِ يُقَاسُونَ سورة المومنون میں اٹھارویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے فرماتا ہے کہ جب مرنے کے بعد دوبارہ جو زندہ ہونا ہوگا اس وقت تک کے لئے بیچ کا درمیانی ٹائم ہے یہ عالم برزخ کہلاتا ہے یہاں جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اسی کے لحاظ سے مرنے کے بعد کی برزخ کی زندگی میں بھی اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی ہمارے ان عامال کا بہت کچھ عمل دخل ہوتا ہے مانا صاحب دو کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں خرشیدہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں خرشیدہ صاحبہ میں نے ایک رشتہ دار کو مارے وہ رشتہ دار کو سپنے میں دیکھا ہے کس کو دیکھا ہے مرے وہ رشتہ دار میں نے سپنے میں دیکھا کہ وہ ایک پر آمی جیسے سائیکل ہے دو ٹین ہیں اس کے اوپر ایک بچی مجھے آب یاد نہیں رہا سپنے میں وہ مجھے بڑا بطا کرتا وہ مجھے کچھ پتنی پاؤں میں پچھو گیا ہے یہ سائیکل کو تو آپ نے چنانے میں نے کہا بیادوی مات میں نے آپ کی مدنین پر گئی تھی میں نے سنانے چلیے آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے اکرام صاحب فرمائیں آپ کیا جانا چاہتے ہیں اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اکرام صاحب اور سوال پوچھیں جی فرمائیے السلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام بتائیں میرا نام شاہدہ ہے شاہدہ فرمائیں کیا جانا چاہتی ہیں میرا بیٹا وہ چلے گیا ہے نا گل مجھے خواب میں آیا وہ بہت زیادہ پریشاند ہے کہہ رہی ہے Abim, جی مجھے تمہار مارے بہت پریشاند ممی تو مجھے بہت خواب میں آ رہی اور جی یہ کہہ رہا اس کو نہ بہن اپنے آپ کو سمع لیے بہن یہ کہہ رہا ہے اب اسے نکال دو اس نے کسی تشاہ دے کھر لیے لڑک سے اسے نکال دو مامو کو اس مامو کا پاچ جا رہا ہے کب اس مامو کا پاچ جا رہا ہے امی میرے امی بہت پرشان ہو رہا ہے اس کو میں نکالنا چاہوں نکلوا دا مجھے میرے امی سے ملوا دا بہت زیادہ بہت پرشان ہو ابھی ابھی آپ کا بچہ ہے کہاں آپ کا بیٹا کہاں ہے میں نے اس کو لے کے پالا تھا وہ اپنے ماں باپ کو پاس چلے گا ہے اس کو لڑکی کو لے کے نکاہ بھی کر لیا اب بہت پرشان ہو میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا اللہ بہت پر بحق و صبر دے مولانا صاحب جو رہنمائی فرمائے بہن اس پر ملکی جمعان صاحب بہت افسوس کی بات ہے اور کافی رہنمائی فرمائے آپ نے اس کو پالا ہے اس کی خدمت کی ہے اللہ تعالی اس کا آپ کو عجر دے گا لیکن اس کو آپ اپنی محبت کے وجہ سے بلانا چاہتی ہیں آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر نو ہے یعنی پہلے رکوع کے آخری آیت ربنا انک جامع الناس اليوم لا رئی وفی ان اللہ لا يخلف المعاج یہ آیت آپ سمجھ لیجئے اور آیت کا آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ختم پر جو نمبر ہے وہ اس آیت کا نمبر ہے تو وہ آیت نمبر نو آپ بار بار پڑھئے اللہ تعالی سے دعا کیجئے اپنے دل کو مضبوط رکھئے اور نواز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے بہن کی جو غم ہے اس کو کم کرے خرشیدہ صاحبہ کا سوال مولانا صاحب ہمارے پاس ہے اپنے مرہوم رشتدار کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے اور تفصیلات آپ کے پاس ہیں ان کی دیکھئے جس آدمی کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اور وہ کچھ پریشان ہے یا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ تو ہم آپ کی بات سن نہیں سکے پوری طرح آپ یہ کیجئے کہ اس کے لئے کچھ عیسال سواب کیجئے اور اسی بیٹ میں میں ایک بات اس سوال کا بھی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سواب پہنچانے سے نہیں پہنچتا یہ بالکل نہ سمجھوان والی بات ہے ایک آدمی نے محنت مزدوری کی اور اس کو دینے والے نے مالک نے کہا کہ آج تمہارے پانچ سو روپے آج کی دن کے ہیں اس نے کہہ دیا یہ پانچ سو روپے میری امی کو دے دی گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسے دے دیا تو یہ نہ ہونے والی بات کیا ہے اس میں ہم نے ایک عمل کیا اللہ کہاں نے اس پہ اپنے کرم سے عجر دیا وہ عجر ہم کسی اور کو دے رہا ہے ہم لے لیں کیا دوسرے کو دے دیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ نہ سمجھی کی بات ہے یعنی یہ سوال جو ہے اختر صاحبہ کے سوال کا بھی جواب ہے آج جو مرہومین کو کلام پاک بخشوانی کی بات کرتی ہے ہاں ہاں اس کا بھی جواب ہو گیا اور جنہوں نے دیکھا ہے خواب میں اسی رشتہ دار کو وہ کوئی بھی رشتہ دار جو دنیا سے جا چکا ہے جب وہ پریشان نظر آئے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ پڑھ کے اس کو پہنچا دیجئے یا کچھ کھانا مانا کھلا کر غریبوں کو اور اس کا سواب ان کو پہنچا دیجئے اس کو سکون ہو جاتا ہے بہت شکریہ افضال صاحب کا سوال سنتے ہیں اس وقت ہماری فور لائٹ پر ہے فرمائیں افضال فاروقی صاحب کیا جانا چاہتے ہیں السلام علیکم والیکم والیکم یہ دو سوال ہیں جی جی ایک میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے جو بھی بزنس ہم نے اس کو کروایا وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا اب اس کی دو تین کمیلیوں سے آفر آئے ہیں تو وہ اس کو جوائن کرتا ہے کہ آپ تیرا بھی کل ہم سے کہہ رہا تھا کہ ڈیڈی ہم کر پائیں یا نہیں کر پائیں گے ہم ہم اور سوال تھا نماز رون نہیں کرتا ہے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کا دل ہڑھ گیا نماز پڑھتے ہیں بہت شکریہ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے میں نے چینچہ دن پہلے خواب دیکھا تھا جی کہ میں ہم میری میسیس دونوں لیتے ہوئے میری جب آکھ ہوئی جیسے میری آکھ ہوئی تو ہم نے دیکھا میری دینی کوئی میک اپ میں ہے جیسے کوئی اچھے نت وغیرہ اس سے پہنے ہوئے ہیں تو وہی خواہ کھر ہم دو دن بعد کھر ہم نے وہی خواب دیکھا لیکن اس نے ہمیں شکل سوال نہیں آئی مانس صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتے ہیں کئی سارے سوالات ہمارے پاس ہیں لیکن اس سے پہلے ایک کال اور اور ہیں مختصر میں ان کا سوال بھی شامل کریں مبین صاحب فرمائیں جی میرے نم محمد موینہ میں لکنوں سے بول رہا ہوں بہت خیر مختم آپ کا محمد مبین صاحب فرمائیے دیکھئے رب انی مستنیت در روانتار حمل راہمین یہ بار بار آپ بھی پڑھئے اور ان کو بھی یاد جاز کرا دیئے اور نہ یاد ہو ایسی حالت میں ذہن بھی پورا کام نہیں کرتا ہے تو سور فاتحہ پڑھنے کو ان سے کہیے وہ سور فاتحہ پڑھتی رہیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتی رہیں انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو شفا دے اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے مران صاحب افضال فاروقی صاحب کے سوالات ہیں پہلا تو بیٹی کی کامیابی کے تعلق سے ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کامیابی کے راستے میں جو نماز ہے نماز کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے اور نماز کی طرف سے کوتا ہی ہے بیٹی کی وہ کہہ رہے ہیں ان کا دل ہٹ گیا ہے جی 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 وہ اس بچے سے کہیے کہ نماز ابھی شروع نہیں کرتے ہو کم سے کم دو رکعات نمازی توبہ پڑھ کے اللہ تعالی سے کسی وقت میں دعا کر لیا کرو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہماری توفیق کھین لی جاتی ہے ہم کسی بے نمازی کو تانہ دیتے ہیں سمجھانا دوسری چیز ہے لیکن اگر ہم کسی کو تانہ دیتے ہیں دیکھو یہ نماز کے نروز کے کیسے فیتے ہیں اگر ہم نے ایسا کہا تو اس سے ہماری نماز کی توفیق کھین سکتی ہے تو ایک تو اللہ تعالی سے دلی دل میں بچے سے کہیے کہ دلی دل میں معافی مانگو اللہ تعالی سے تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے تمہاری نماز کی توفیق کھین گئی ہے اور دوسری ہے کہ جہاں تک کام کرنے کے تعلق ہے اگر کہیں سے آفر آ رہا ہے تو نو عمری معلوم ہوتی ہے وہ ملازمت کر لیں گے تو اچھا رہے گا بعد میں جب موقع ہو تو اپنا کاربار کر لیں دوسرا ان کے خواب کے تعلق سے سوال ہے کہ یہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوی کو انہوں نے فل میک اپ میں دیکھا اور اس کے بعد وہ قیفیت نہیں تھی دوسرے خواب میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیوی اپنے شوہر کے لیے یعنی ان کے لیے جی کچھ زیادہ زیب و زینت نہیں اختیار کرتی ہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے یعنی ٹھیک تھاک ہو کر رہے ہیں بہت زیادہ میلے کو چلے رہنے سے شوہر کو رغبت کم ہوتی ہے اور اس کو اچھا نہیں لگتا ہے جبین صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے بچوں کی کفالت بچوں جو کفالت کیلئے ان کو پیسے دیتے ہیں اس میں سے پیسے بچا کر کے وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں غالباً تو وہ اس کی اجازت ہے کی نہیں دیکھئے پہلی بار نہیں انہوں نے پوچھا اس کے اوپر زکاة ہوگی زکاة جی تو ان کو یہ چاہیے ایک تو جو کچھ وہ بچتا ہے بعد میں جب کچھ جمع ہو جائے تو بچوں کے علمیں اسے لے آئیں اور اس کے بعد اگر وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد زکاة فرض ہو جائے تو زکاة بہرحال فرض ہوگی بہت بہت شکریہ ایک دو سوال باقی ہیں انشاءاللہ و تعالیٰ کل کے شمارے میں ہم ضرور لیں گے چونکہ وقت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کا شکریہ آدھا کیا جائے رہنمائی فرمانے کے لیے میری اور تمام ناظرین کی تو ناظرین راہ نجات میں آگے ہم صحت کے تعلق سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر اسلم خان صاحب جو کی صحت کی بات کریں گے نیشنل میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں عالمی شہرتی آفتہ وہ طبیب ہیں ان سے ہم بات کریں گے صحت کے تعلق سے لیکن ایک اور خاص بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ماہ مقدس قریب آ رہا ہے اور راہ نجات کا وقت تو اس میں پڑھا دیا گیا ہے یعنی ساڑھے ساتھ وجہ سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور نو وجہ تک آپ راہ نجات میں ہمارے ساتھ رہیں گے اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک جلد حاضر ہوتے ہیں